بلوچستان کے علاقے نصیر آباد ڈیویجن میں قائم واحد ڈگری کالیج پانی اور گیس جیسی بنیادی سہولیہ سے محروم ہے گندہ پانی پینے سے طلبہ بیمار ہو رہے ہیں مزید بتائیں گے اس کالیج کے بارے میں ایوب خوصو نصیر آباد کے ڈویجنل ہیڈکوارٹر ڈیرہ مراج جمالی میں دوہزار دو میں علاقے کا واحد ڈگری کالیج بنایا گیا جس میں مختلف ازلہ نصیر آباد جعفر آباد جھل مکسی اور بولان کے چھے سو سے زائد طلبہ زیر تعلیم ہیں مگر یہ کالیج گیس اور پانی سے محروم ہے طلبہ تالابوں کا گندہ پانی پینے پر مجبور ہے جس سے وہ بیمار ہو رہے ہیں ہمارے کالیج میں دو مسئلے تو آہم ہیں ایک پانی دوسرا گیس ہم پریکٹیکل کرتے ہیں پریکٹیکل میں ہم گیس کی ضرورت ہوتی ہے اور پانی کی ہمیں تیسرا سراج فرسٹ ایر بام لوگ نے پڑا سیکریار تھا ڈیئر میں لیکن ہمارے پاس یہ دونوں چیز مہیا نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہم آل افسران سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں یہ سہولیت دی جائیں پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور دوسری نمبر پر گیس کا مسئلہ ہے سر یہاں پر سر ہم ڈی سی کمیشنر کے پاس بھی گئے اور کمیشنر سے ہم نے خود ملاقات بھی کی اسادزہ کا کہنا ہے کہ مسائل کے حل کے لیے آلہ حکام اور صوبائی وزرہ سے کئی بار درخواستیں کی مگر کوئی نہیں سن رہا ایک تو پانی اور گئیس یہ بالکل بیسک نیٹس ہیں جو کہ ہمیں اشد ضرورت ہے لیکن دو تین سال سے یہ ہمارے مسائلیں وہیں کئی وہیں رہ چکے ہیں ہم اتنے دور چکے ہیں پرنسپل کے ساتھ ایون کمشنر ڈی سی او پی ایچی کی ایک سی ای ایون جو منسٹرز ہیں سب کے ساتھ لیکن کوئی تدارک نہیں ہو رہا پرنسپل کے مطابق گئیس کی کنیکشن کے لیے چار لاکھ روپے محکمہ سوئی گئیس کو دو سال کول ادا کیے گئے مگر کنیکشن آج تک نہیں ملا اور پینے کا ساہ پانی بھی محکمہ پی ایچی نے دو سال سے بند کیا ہوا ہے دھائی سال ہو گئے ہیں گئیس ہماری منظور ہے پیمنٹ ہماری ہو چکی ہے اور گئیس انتظامیہ گئیس دینے سے بے بس ہے کبھی کہتے ہیں پائپنگ نہیں ہے کبھی کہتے ہیں جی روڈ کٹنگ ہے تو اسے میں اینو سی لائے ہم نے کہا جناب مغربی سیڈ سے دے دے وہاں کو روڈ کٹنگ کی بات نہیں ہے کالیج میں گئیس اور پانینا ہونے کی وجہ سے طلبہ کو تجربہ گاہوں میں عملی کام میں بھی مشکلات کا سامنا ہے ڈپٹی چیرمنٹ سینٹ اور حکومت میں اہم عوضوں پر فائز دس صوبائی وزرہ کا تعلق نصیرہ باڈ ڈویزن سے ہے اس کے باوجود علاقے کی بڑی درسگاہ مسائل کا شکار ہے جس پر شہری تشویش پر مبتلا ہیں کیمرامین محبوب کے ساتھ حیوب خوصو سامان ڈیرہ مراجمالی بلوچستان ٹھنڈی ہوا